مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے جزاک اللہ تو اللہ نے جب تقدیر لکھی ہے کائنات بنانے سے پہلے تو حدیث میں آتا ہے اس وقت سب سے پہلی چیز جو اللہ نے لکھی سبقت رحمتی علا غزبی میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی خود اپنے اوپر ایک قانون بنا کے اللہ نے لابو کر دیا بھئی جہاں غیرت اور غزب کا معاملہ ہوگا ایک طرف رحمت تو رحمت کے پہلوں کو ترجی دوں گا تو اب کافر نے بالے ہونے کے بعد جب اس میں شروع آ گیا مذہب کا پتہ چل گیا آقل پیدا ہو گئی اس میں تجربہ ہو گیا اس کو اب جس دن اس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا اسی وقت اس پہ آسمانی آفت گرنی چاہیے تھے لیکن اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب تو اللہ نے محلت دی محلت دی کھلاتا رہا پلاتا رہا اس کو مختلف ذریعوں سے اس تک دعوت بھی پہنچ دی رہی دین کی اور اس کائنات میں غور بھی کرتا رہا ہوتے 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 ننانوے سال کا ہو گیا اللہ نے کہا کہ اب بھی اگر ایک دفعہ زبان سے کلمہ پڑھ لے عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے انگریز ہے تو انگلیش میں پڑھ لے چائنیز ہے تو چائنیز زبان میں پڑھ لے اردوی سپیکنگ ہے تو اردو میں پڑھ لے جو پنجابی ہے وہ پنجابی میں پڑھ لے کہ بس مجھے تو پنجابی نہیں آتی انگلیش میں کہتا ہے اتنا لفظ زبان سے بول دے بولنے میں کیا جا رہا ہے دل سے بولے کہ میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ سے سوا کوئی معبود نہیں ہے ایک دفعہ بول دے مانتا ہوں اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہوں اور اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا ننانوے سال بد پرستی میں گزرے ہو اور ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزری ہو اللہ ایک لفظ سے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے ایک دفعہ بول دے بس یہ اللہ کی رحمت ہے مگر اس ایک دفعہ بھی نہیں بولا اور اسی حال میں مر گیا تو پھر غیرک کا اظہار کب ہوگا وہ جو اللہ کی صفت انتقام ہے وہ پھر کس کے لیے اگر اس کے لیے بھی نہیں ہے تو پھر وہ صفت انتقام جوش میں آتی ہے پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نہیں بخشوں گا ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دے گا کہ اللہ یہ لے کے میری جان چھوڑ دے میں نہیں معاف کروں گا مجھے دے گا